تو دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آیا ہوں جس میں ایک انیس سال کی لڑکی پیسو کے لیے بڑھے آدمی کے ساتھ سو جاتی ہے اور وہ بڑھے اس کی کیسے کیسے مجھے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں یہ سب دیکھنے کے لیے تو بھئیہ آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا پڑے گا تو چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں تو مووی کی شروعات میں ہمیں ایک انیس سال کی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام سارا ہوتا ہے اور سارا کے پاس پیسوں کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ تین چار جوب ایک ساتھ کرتی ہے جیسے کی ہوتل میں ساف سفائی کرنا ہسپیٹل میں ٹیسٹ ریویو کروانا اور اس کے ساتھ کلب میں جا کر پیسے کمانا ہم دیکھتے ہیں کہ آج سارا ہسپیٹل میں آئی ہے وہ ٹیسٹ ریویو کروانے کے بعد ہوتل جاتی ہے جہاں سارا کو ساف سفائی کرنی تھی سام کو سارا فرینڈ کے ساتھ بار میں جاتی ہے جہاں بارتروم میں جا کر وہ اپنی دوست کے ساتھ نسیلی پردارت کا سیون کرتی ہے اور اس کے بعد وہ دونوں دو آدمیوں کے پاس چلی جاتی ہیں جن سے ان کو انٹیمنٹ ہونا تھا وہ انٹیمنٹ ہونے کے لیے ایک ٹاوس کرتے ہیں اور ٹاوس کے حساب سے اپنے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جہاں یہ ان کے ساتھ انٹیمنٹ ہوتی ہیں اور صبح ہوتے ہی سارا اپنے گھر جاتی ہے جہاں اس کی بہن کا بوائی فرینڈ اس کے پاس روم کا کرایا مانگتا ہے تو سارا کہتی ہے پچھلے مہینے کا کرایا میں نے دیا تھا تو اس مہینے کا کرایا تم دونوں دوگے اس کی بہن کا بوائی فرینڈ سارا سین چلتا ہے اس کے بعد سارا سام کو اپنے بوائی فرینڈ سے ملنے جاتی ہے جس کا نام برڈن تھا سارا برڈن سے ابھی ابھی ریلیشنسپ میں آئی ہے اور برڈن سارا آپ کا تگڑا سوکین تھا لیکن وہ سارا سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کے ساتھ سادی بھی کرنا چاہتا ہے اگلے دن سارا کسی جوب کے لیے ایک کال کرتی ہے جہاں اس کو ایک انٹریبیو کے لیے بلا لیا جاتا ہے سارا کا انٹریبیو کرنے واہی لڑکی کا نام ڈیلی تھا یہ سارا کے پورے کپڑے اتار دیتی ہیں اور اس کے برڈی پارٹس اچھے سے چیک کرتی ہیں وہ سارا کو جوب کے لیے سیلیکٹ کر لیتی ہیں سام کو سارا جوب پر جاتی ہے جہاں کئی سارے بڑھے بیٹھے رہتے ہیں اور ان بڑھوں کی سیوہ کے لیے کئی ساری یوتیاں بھی موجود ہوتی ہیں جہاں سارا کو ان بڑھوں کو صرف کھانا پروسنا تھا اور وہ بھی رومانٹک موڈ میں جس سے کی ان بڑھوں کے دل کو سانتے مل سکے یہ سب کارکرم پورا ہونے کے بعد سارا کو پیسہ دے دیے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ بہت خوص ہوتی ہیں سام کو سارا کلب میں جاتی ہیں جہاں ایک لڑکا اسے دیکھ کر گھوڑنے لگتا ہے اس کے بعد وہ اس کے ساتھ جبجستی کرنے لگتا ہے سارا وہاں سے ترنت نکل لیتی ہیں روم پر آ کر وہ یہ سب کارکرم برڈن کو بتاتی ہیں کیونکہ برڈن اس کی ساری فیلنگ سمجھ سکتا تھا اگلے دین اس کے پاس ڈیلی کا کال آتا ہے اور وہ بولتی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے وہ اسی دن ڈیلی کے پاس چلی جاتی ہے جہاں ڈیلی اس کو بتاتی ہے کی آپ کو اس بڑھے کے ساتھ صرف سونا ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ تمہیں ایک چائے بھی پینی ہوگی جس میں میں نیند کی گولی ملاؤں گی اس چائے کو پینے کے بعد تمہیں کچھ پتا ہی نہیں چلے گا کی نائٹ موڈ میں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور صبح تمہارا موڈ بلکل فریس رہے گا سارا وہ چائے پی لیتی ہے اور بیٹ پر سو جاتی ہے جہاں ترند تھرکی بابا آتا ہے اور اس کے ساتھ ڈیلی بھی آتی ہے ڈیلی اس بڑھے کو نیم سمجھاتی ہے کہ آپ صرف اس کے ساتھ سو گے نہ کہ اس کے ساتھ انٹیمنٹ ہوگے یعنی کہ صرف آپ اس کے مجھے لے سکتے ہو وہ آدمی اس کے ساتھ سو جاتا ہے جو صرف اس کے ساتھ مجھے ہی لیتا ہے صبح ہوتے ہی سارا کو دبل پیسے دے دیے جاتے ہیں وہ اپنے روم پر جاتی ہے لیکن اسے روم سے نکال دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے کرایا نہیں دیا تھا اب سارا کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی تو وہ فائیو اسٹار ہوتل میں چلی جاتی ہے کیونکہ اس نے اڈھے کو مجھے دے دے کے بہت سارے پیسے کمالیے تھے صبح سارا کو کال آتا ہے جہاں اسے لیب میں بلالیا جاتا ہے کیونکہ لیب میں کوئی ایکسپیرمنٹ کرنا تھا تو کام پورا ہونے کے بعد وہ سیدھے ڈیلی کے پاس جاتی ہے اور وہی نیند والی چائے پی کر بیٹھ پہ سو جاتی ہے جہاں ایک بڑھا آتا ہے لیکن اب کی بار یہ بڑھا الگ تھا ڈیلی اس بڑھے کو سیم سارے نیم سمجھاتی ہے اور بڑھا اس کے ساتھ سو جاتا ہے نیند والی چائے پی کر سونے کے بعد سارا کو پتا ہی نہیں چلتا ہے کی آخر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے سارا صبح اپنے وائی فرینڈ کے پاس جاتی ہے تو برڈن اس کو بیمار ملتا ہے اس کو سردی لگ رہی تھی تو سارا اپنے کپڑے اتار دیے اور برڈن کے پاس ہو جاتی ہے لیکن بدکسمتی سے اس کے وائی فرینڈ کی موت ہو جاتی ہے اگلے دن وہ ہوتل چلی جاتی ہے جہاں سارا کو ساپ سفائی کرنی تھی وہ ساپ سفائی کر کے لوٹ رہی تھی تب ہی اس کو سام کو ایک لڑکا ملتا ہے جو اس کے ساتھ پوری رات انٹیمنٹ ہوتا ہے صبح اس کا دوست آتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرتے ہوئے سرم نہیں آتی ہے کیا وہ چکچاپ وہاں بیٹھ جاتی ہے اب سارا نے ٹھان لیا تھا کہ اس کے ساتھ رات میں جو بھی ہوتا ہے وہ اسے لائب دیکھے گی سارا ڈیلی کو کہتی ہے کہ مجھے نیند واری چائے مت پلاؤ کیونکہ میں سب دیکھنا چاہتی ہوں لیکن ڈیلی اسے نیم کے برگ خلاف بتا کر اسے چائے پلا دیتی ہے لیکن سارا اس کمرے میں ایک ہیڈن کیمرہ چھپا دیتی ہے جو کی سب کچھ ریکارڈ کر دیتا ہے سارا کو سوتے ہی ڈیلی اس کے پاس ایک بڑھا لاکر چھوڑ دیتی ہے بڑھے نے ڈرکس کے اوور ڈوج لے رکھے تھے جس سے اس بڑھے کی موت وہیں پر ہو جاتی ہے صبح ڈیلی آتی ہے وہ سارا کو اٹھاتی ہے پہلے تو سارا کو ہوس نہیں ہوتا ہے لیکن پھر اٹھ جاتی ہے وہ بڑھے کی طرف دیکھتی ہے اور رونی لگتی ہے اس کے بعد ہمیں وہ کیمرہ والا ویڈیو دکھا جاتا ہے جہاں بڑھا صرف اس کے پاس آ کر سویا تھا اور اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا اور اس کے ساتھ یہ مووی یہیں پوری ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دینا اور ہاں ایسے ہی مجدار ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا موسیقی